ماضی میں جو ہے کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر لائے گیا تھا تو وہ دودھ میں پانی ملائے گیا تھا تو اس کو اگر اگر خدا نہ خاصا لائے گیا تو اس میں تو پھر پانی میں دودھ ملائے جائے گا ویسے تو وہ نہیں آسکتے یہ ڈھائی ازار جو کارکنان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے یہ میں نے ایک اگزامپل دی ہے امید جاری ہے کہ پلوشا صاحب بلکہ امید جاری ہے جب آپ کی طرف ہے وہ عمل درامت میں جب تبدیل کریں گے پھر اس بات کی تسلیح ہوگی کہ واقعی ایک یقصان موقع سب کو مل رہا ہے اور یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے آپ کی لڑائی لگتا ایسے ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ہی ہوگی جو حالات لگ رہے ہیں طریقہ صاحب تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کتنی سپیس دی جائے گی وہ کہتے ہیں صاحب میدان ہے میدان میں آپ اکیلے دوڑ رہے ہیں اور آپ پھر بھی نہیں دوڑ رہے ہیں اب دوڑائی لگتا ا浪ری کو اسے ہے ایسے یاizar کر ہای 上面 کو صادق کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میہ صاحب کا دل ہی ان آرڈ نہیں ہے جلسے میں کچھ اور فرماتے ہیں تر میہ صاحب کے دل سے باتیں نکلی نہیں ہے کہ وہ ازدوڑووالہ بیانیاں تو وہ کہیں چھوڑہ ہے لیکن مجھے کیوں نے کہا اللہ کا راگ ابھی بھی علاپ رہے ہیں وہ آپ نے کہا نا یا کسی نے کہا کہ وہ چھوڑ گئے ہیں وہ اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کاشف عباسی نے اپنے شو میں نون لیگی آصف کرمانی سے کہا کہ نواز شریف کو دوبارہ لانچ تو کیا جا رہا ہے مگر نواز شریف کے دل سے وہ پرانی باتیں ابھی تک نکلی نہیں ہیں کہ مجھے کیوں نکالا جبکہ پی ٹی آئی کے سینئر انما ولید اقبال نے بھی نواز شریف سے متعلق ایسے تیل کا خیز انکشافات کیے جس سے لگتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں کا پھر سے پھڑا ہوگا ولید اقبال نے کیسے انکشافات کیے آئین پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اور اس میں سیکشن سیون جو ہے انصداد دہشت گردی کا قانون وہ لاغو کر کے اور تازیرات پاکستان کے کوئی دس سے بارہ دفعات جو ہیں وہ لاغو کر کے دھائی ہزار ورکرز کو جو ہے بک کیا گیا ہے مجھے پاکستان کی جمہوری تاریخ میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک الیکشن اناؤنس ہوا ہوا ہے اس کا ہلکا بندیاں دو دن میں آنے والی ہیں حتمی ہو رہی ہیں ایک شیڈیول کی تشکیل کا بھی آج بھی ٹکرز چل رہے تھے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے اشارہ یہی تھا کہ ہم شیڈیول کا الفاظ سمیت الیکشن کمیشن کے اور نگران حکومت کے اور ان کے سربراہ کے میں دیکھا تھا الیکشن کمیشن نے یہ لکھ کے تو دیا ہے کہ تمام پارٹیوں کو یہ کے پی گورنٹ کو لکھ کے دیا تھا کہ تمام پارٹیوں کو ایک لیول پلائنگ فیلد دی جائے ان کو پلٹیکل ایکٹیوٹی کرنے دی جائے لیکن وہ تو آپ کو ایک مثال دیا یہ جو ابھی یہ ڈھائی ازار جو کار کنان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے یہ میں نے ایک ایک اگزامپل دی ہے آپ اس کے علاوہ میں صرف یہ انگریزی کا ایک محاورہ بولنا چاہتا ہوں ایکشنز ایکشنز سپیک لاؤڈر دن ورڈز تو یہ اپنے الفاظ کو تمام جو متعلقہ افراد ہیں وہ عمل درامد میں جب تبدیل کریں گے پھر اس بات کی تسلیح ہوگی کہ واقعی ایک یکسان موقع سب کو مل رہا ہے اور یہ ایک لیول پلائنگ فیلڈ ہے اور سب کے لیے ہموار ہے اور یہ الیکشن جو ہے یہ انکلوسیو ہے یہ اس کے علاوہ ابھی یہ جو پارٹیز ہیں نہیں ہے یہ الیکشن دوز پہلے آپ نے تجزیہ اب یہ جو میں آپ کو یہ بھی ارز کر دوں کہ یہ جو الیکٹرل سمبل کے حوالے سے اور الیکشن کروانے کے حوالے سے اب چودری اتزاز صاحب کا بھی جو حالی میں بیان آیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے کن الفاظ میں یاد کیا ہے اس حوالے سے لیکن اس پہ پلڈ اٹ کے چربراہ جو ہیں بلال محبوب صاحب ان کو آپ پلاتے رہتے ہیں اپنے پروگرام میں انہوں نے ایک تفصیلی جائزہ دیا ہے کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں کسی پارٹی کے انٹرپارٹی الیکشن کو اس طریقے سے نہیں جو ہے اس کا جائزہ لیا گیا اور اس طریقے سے اس کو نہیں اس کی دھجیاں نہیں اڑائی گئیں جس طرح اس وقت ہوا ہے پلوشا صاحبہ ایک تو میں آتا ہوں کہ یہ جو الزامات میں نے ابھی کھلی صاحب کو بھی سنایا آپ کو بلاول صاحب ہر تقریر میں اب لگتا ہے کہ ان کا حدف میاں صاحب ہے یہ الیکشن تک کا محول ہے جس میں آپ نے اینٹی نوازشری پولٹیکس کرنی ہے کیونکہ پجاب میں آپ کی لڑائی لگتا ہے ایسے ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ہی ہوگی جو حالات لگ رہے ہیں طریقے صاحب تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کتنی سپیس دی جائے گی یار الیکشن کے بعد آپ لوگ کٹھی ہو کے حکومت بنائیں گے کیونکہ سارے ایک نیشنل گرمنٹ کی بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم نوما پی ڈی ایم ٹو کی بات کر رہے ہیں سارے لیو ٹھنک کہ یہ الیکشن سے پہلے کی کاروازی ہو اس کے بعد سارے جبارہ کٹھی ہوں گے دیکھ یہ کاشر الیکشن لڑنے کے لیے تو ایک دوسرے کی کو جو ہے اپوز کرنا پڑتا ہے سب ہی ایک دوسرے کی تاریخیں شروع کر دیں تو پھر اس طریقے سے تو کسی کا انتخاب نہیں ہو سکتا لہٰذا الیکشن کے وقت تو اس ملک میں یہ ایک آت سے نہیں پچھے پچھتا سالوں سے یہی رواج ہے کہ ایک دوسرے کی مخالفت اور ایک دوسرے کے کمزور پوائنٹس جو ہیں ان کو بتایا جاتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتے کہ ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ الیکشن کے دوران بھی ہم ایک پارٹی جس کے ساتھ گو کہ ہم پہلے بھی بیٹھے ہیں ایک کالائنس میں اس دفعہ بھی بیٹھے ہیں تو اس کے ہم اگر ان کی باتوں کو شاباش اگر کوئی ایسی بات ہے تو خادیری بھی چاہیے لیکن ہم کوئی ایک منشور پہ تو الیکشن لڑ نہیں رہے جلے دو تین شاباش سے دکھائیں بتائیں کون کونسی چیز پہ دینی چاہیے ویسے آپ تو اتنا عرصہ آپ دیکھتی بھی رہی ہیں اٹھارہ مینے کی حکومت کو بتائیں کس چیز پہ شاباش تو یہ شاباش کے لائک بات ہی کہ دسپائٹ ہمارے آپس سے بڑے فرق ہیں ہمارے برکرز ایک دوسرے پر اور ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کئی ایسی ہماری لیڈرشپ میں رینگس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے لیکن اس کے باورجود مجھے یہ ایک بات اس میں بہت اچھی نظر آتی ہے کہ تمام طرح ڈیفرنسز کو ایک طرف کر کے اور ایک جو ہیں ہم بڑے مقصد کے لیے کھٹے ہوئے اور گو کے بیچ میں ہمیں ظاہر ہے جب الائچ ہوتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے آپ کو لگتا ہے یہ پلاس تھا لیکن پھر یہ جو سیلیکٹر سیلیکٹڈ ہیں لادلا ہے اس طرح کی جو گفتگو اب شروع ہو گئی ہے نظریات ختم ہو گیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ پانی میں دودھ ملانے والی بات بھی ہوئی یہ کنڈی صاحب کیوں کہ انہوں نے ذکر کیا تو کنڈی صاحب نے یہ بھی فرمایا ماضی میں کہا جاتا تھا کہ عمرال خان صاحب کو اگر لائے گیا تھا تو وہ دودھ میں پانی ملائے گیا تھا تو اس کو اگر اگر خدا نہ خاصہ لائے گیا تو اس میں پھر پانی میں دودھ ملائے جائے گا ویسے تو وہ نہیں آسکتے بلوک شاہ صاحبہ دیکھیں میں آپ کو بتانی کو کوشش کر رہی تھی آپ یہ نہ بھی سنواتے تو میں آپ کو یہ کر رہی تھی کہ حالات اس وقت جب ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ نہیں تھے جو آر نظر آ رہے مجھے تو میاں صاحب اور پی ایم ایل این کی کوئی الیکشن کیمپین ابھی تک نظر ہی نہیں آ رہی اگر میں غلط ہوں تو مجھے کرمانی صاحب اس پہ کریکٹ کر دیں ابھی تک تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے الیکشن کی کیمپین شروع نہیں کی بہت مختصر محدود بیمانے پر وہ لوگوں سے مل رہے ہیں اور وہ اپنے جو بھی کورنر میٹنگز کہلیں یا جو بھی کنونشن کہلیں چار گواریوں کے اندر ہیں ابھی تک آپ کو کوئی ایسی گہمہ گہمی نظر آئی ہے جو اس ملک میں الیکشن سے پہلے ہوتی ہے اور اکثر آپ جو ہے پی ایم ایل این کو تو وہ بھی خطرات نہیں ہوتے جو پی ایم ایل جو ہمیں ہوتے ہیں یا دیگر جماعتوں کو ماضی میں رہے ہیں یعنی دہشت گردی سے متعلق اور ہماری کیمپین جو ہے بہت دفعہ آپ کو آ دو گا تیرہ میں تو ہماری کیمپین جو ہے اس کا کرنے کا مطلب تھا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا اور آپ اکیلے نہیں ہیں این پی کے این پی نے بھی ایسے ہی کیمپین تھی اس طرح تو اس سے بھی بڑا میدان ہے ان کے پاس اس طرح تو مطلب ان کے اوپر بڑی مہربانی ہے پھر بھی کوئی کیمپین نہیں چل رہی یہ کیا مجھا ہے کرمانی صاحب مجھے بریک لینے دیں وہ کہتے ہیں سب میدان ہے میدان میں آپ اکیلے دوڑ رہے ہیں اور آپ پھر بھی نہیں دوڑ رہے ہیں اب دوڑنے تو صحیح ان کا مقصد یہ کہنے کا کہ اگر اکیلے مدان میں اگر ایک مردان بھاگنا ہے تو تو اس سے بھاگنا تو شروع کریں تو آپ تو اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں آپ نے دوڑنا ہے آپ نے دوڑنا ہے دوڑ شروع کرو گے تو فنش لائنگ تک پہنچ نہیں پہنچنا ہے اس کے لئے سے بھاگنا تو شروع کریں کم از کم اچھا کاشف صاحب میری گزاریش ہے کہ یہ تھوڑا سا مجھے ایک منٹ دیجئے گا چونکہ یہ چند دوقات ایسے اٹھائے گئے ہیں کہ میں اس کا ذرا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں نمبر ون کہ دیکھئے ابھی تک مسلم لیگ نون میں سمجھتا ہوں دیگر تمام جماعتوں سے اس لحاظ سے آگے ہے کہ اس نے اپنے پارلیمانی بورڈ اناؤنس کر دیا اور امیدواروں کے انٹریو بھی شروع ہو چکے ہیں نمبر ون اب آپ خود دیکھئے کہ ابھی امیدواروں کا فیصلہ ہونا باقی ہے جب امیدواروں کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون جونسی ہے وہ بقاعدہ اس کو جیسے آپ کہتے ہیں الیکشن فیور یا الیکشن کیمپین جونسی ہے ابھی امیدواروں کا فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے یہ وہی بات ہوئی جو میرے دو پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں یا محترمہ فرماری تھی یہ تو پھر گھوڑے کو آگے اور تانگے کو پیچھے تانگا آگے اور گھوڑا پیچھے سر ہوں ستر دن رہ گیا ہے الیکشن میں ابھی 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 میں ارز کر رہا ہوں نا سر میں ذرا ایک منٹ دے دوں میں کہتا ہوں پوچھے ساتھ نہیں پتا جڑا سانو نہیں پتا سر اے پوچھ رہے ہیں تاڑے کو نہیں نہیں ایسی گل نہیں دوسری یہ گل یہ ہے کہ ایک تے دوسرا ہو گیا سر تھوڑا جب میاں صاحب تو سی دیکھو کہ پچھلے ایک ہفتے دس دن تو یہ دو تو آئے نہیں وہ مقدمات بھی اپنے ہیرنگز لی جانا ہونان پہندے گا لیکن پارلی منی بوڑ دا بن جانا امید واران دا فیصلہ ہوئے گا اور انشاءاللہ الیکشن کمپین بھرپور شروع کرے گی پی ایم ایل این دوسرا سر پیسے آپ نے پہلا شروع کہا تھا میں معافی چاہتا ہوں ایک چیز پوچھا آپ نے کام اسمبلی نون آگے ہے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس کیونکہ کامپیٹیشن ہی نہیں ہے فیلڈ میں تو ان اتنی جلدی کرنے کا فائدہ کیا ہے مرم مقابلہ کس سے نہیں تمام جماعتیں میں نے تو پہلے کہا ہے دیکھیں یہ ہمارا تو نہیں ہے کوئی پروریگیٹیو کہ کون سی جماعت ہو کو ہم تو کہتے ہیں میں نے تو پہلے کہا آپ کے پروگرام میں کہ میں تو یہاں تک جانے کو تیار ہوں کہ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کو اجازت ہونے چیئے اور آزادانہ الیکشن کی مائنس جو لوگ نو مئی کے سانہ کے سلسلے میں مقدمات میں مطلوب ہے ان کے دعویٰ ملی صاحب ابھی تو لگتا ہے ایسے ہی ہے شیرفضل مروت صاحب تو کھڑے ہو گئے میں نے کہا جناب چیرمن عمران خان نہیں ہے کہتا ہے میں سفرے سے کاظر ہوں یہ ترتزاج کیوں پھیلائے جا رہا ہے میرے سامنے بیرستہ گوھر موجود تھے شاید علی زفر صاحب موجود تھے ہم ساروں کے سامنے خان صاحب نہیں بات کری so should we take this as the final answer کہ چیرمن طریقین صاحب عمران خان نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا میں اس کے اوپر کوئی تفسرہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ مروت صاحبی کو دعوت دیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا انہیں کیا سنا ہے اور یا علی زفر صاحب اگر وہاں موجود تھے یا گوھر صاحب وہاں موجود تھے ان سے وہی اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں میں تو وہاں موجود نہیں تھا لیکن میرے پاس تو پارٹی کا اعلام ہے جو بڑا واضح ہے اس بات پر کہ کوئی قیاس آ رہا ہی اس کے پر نہیں ہونی چاہیے ابھی ہم جمعہ کے دن اپنا درونی انتخاب کر رہے ہیں اپنے آئین کے مطابق مطلقہ قانون کے مطابق بلکل ٹھیک ہو گیا سر اس میں اب کون آئے گا وہ ایک شاسی جماعت کو کرنا چاہیے جیسے میں نے کہا کہ سنا میں نے یہ اور وہ اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس نے کیا بننا ہے ٹائٹل خان صاحب کا کرمانی صاحب بی بی نے ایک اور چیز یہ تو آپ سے میں بات سن رہا ہوں میں بتا رہا ہوں نصر میں نے نہیں سنی name کرمانی صاحب بی بی نے جوابی بار کیا آپ ان کی حاؤس ان آرڈر کی بات کر رہے ہیں وہ کہتا ہے میہeur صاحب کا دل ہی ان آرڈر نہیں ہے پہلے میہeur صاحب اپنا دل تو ان آرڈر کرے کہ جلسے میں کچھ اور فرماتے ہیں اس ہارکرود میں کچھ اور فرماتے ہیں میاں صاحب کے دل سے یہ باتیں نکل ہی نہیں ہیں نہیں ایک سکند کاشی صاحب میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیاں تو وہ کہیں چھوڑ آئے ہیں آئیون فیل میں یا جدر بھی لیکن مجھے کیوں نکالا کا راگ ابھی بھی علاپ رہے ہیں وہ آپ نے کہا نا یا کسی نے کہا کہ وہ چھوڑ گئے ہیں وہ اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے وہ وقتاں فوقتاں وہ یاد آتی رہتی ہے جو میں نے دیکھا ہے اور وہ اپنے وہ کھڑے نہیں ہے جگہ پر وہ ویلز کو سپن کر رہے ہیں کہ وہ پہیاں فسا ہوا ہے وہ وہی ہے کہ جگہ پر سپن کرتا جا رہا ہے آگے نہیں بڑھ رہی جاڑی یہ میرا اپنے کرمانی صاحب کا جواب لے لیتے ہیں جی اس پر کرمانی صاحب آپ نہ انہوں نے جواب دیو تو سیدھے کہتے ہیں ہاؤس ان آرڈر ہاؤس ان آرڈر تاڑا بھی نہیں ہے گا نہیں بلکہ میں اے کوانگا کہ صرف اگر ہاؤس ان آرڈر ہے گئے تو صرف ساڑی ہے گئے اچھا اب میں آپ کے آتا ہوں جو یہاں question raise کیا گیا دیکھیں نواز شریف صاحب نے کونسی کوئی نئی بات کہہ دی ہے نواز شریف صاحب تواتر سے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ تمام جو ادارے ہیں ان کو آئین اور قانون کے دارے میں رہنا چاہیے اس کی ایک شکل ہے جس کو ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں آپ کہتے ہیں اور یہاں جہاں تک آپ کا کہنا جی وہ ووٹ کو عزت دو کیا بیانیاں چھوڑ دی ہے تو جناب یہ ووٹ کو عزت دو کیا بیانیاں ہی ہے الیکشن ہو رہے ہیں ورنہ یہاں تو لوگ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر پندرہ پندرہ سال کے صدار اور اس میں صدارتی نظام کے لانے کے پیچھے پڑے جس بات کی وجہ سے آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا سیپلز پارٹی ہے کہہ رہی ہے کہ آج آپ بینیفیشلی بن گئے ہیں اس کے وہ تو ٹیبلز ہی ٹرن ہو گئے ہیں بھئی ابھی نہیں یہ دیکھیں نا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو سپیکولیشنز ہیں یہ اپریہنشنز ہیں یہ شو کرتی ہے ویکنس بھئی ابھی الیکشن ہونا ہے عوام میں ووٹ ڈال رہے ہیں آپ عوام کو ایک شفاف آزادہ انتخاب دیں اس کے بعد پھر آپ آگے بات کریں ابھی ہر کوئی شخص کہہ رہا ہے فلاں وزیراعظم ہوگا آپ کہہ رہے ہیں سر آپ کی پارٹی کا تو کہنا ہے سی پرداب سے ایک سو پٹھی سیٹیں لیں گے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہوئے اگر عوام نے ہمیں دوبارہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ خدمت کا موقع دیا تو اس صورت میں ہم بات کرتے ہیں ہم کوئی یہ نہیں پیشین کوئی کر رہے لیکن صورت میں رانا صاحب نے کہا دیکھو اونا دیکھ گیس ورک ہوئے گا نا رانا صاحب ظاہر ہے میں ہوتے ہو رانا ایک سو پنجی یا ایک سو دس یا ایک سو پندرہ جو بھی سیٹان نمبر ہونا نکے آگئے انتہ فائنل جو اس کا فیصلہ ہونا ہے وہ الیکشن ڈے پہ ہونا ہے اس سے پہلے یہ جتنی بھی گفتگ ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون ایشو پہ ہم بات کرتے ہیں جب ایسی باتیں کرتے ہیں ملید اقبال نے بلکل ٹھیک کہا کہ تمام ادارے نون لیگز میں الیکشن کمیشن بھی زبانی کلامی کہتا ہے کہ تمام پارٹیوں کو لیول پلائنگ فیلڈ دی جائے مگر یہ صرف باتوں کی حطہ کیا ملید اقبال نے کہا کہ شیر افضل مروت کے اپر دیوالی کنونشن میں ڈائی آزار کارکنان پار دہشتگردی کی ایف آئی آر کاٹی گئی ان کا مقصد صرف و صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو دبا لیا جائے تاکہ نہ وہ الیکشن کمپین کر سکیں اور نہ ہی وہ الیکشن لڑ سکیں مگر ہم پورے جوش و جذبے سے الیکشن بھی لڑیں گے اور اپنے جلسے بھی کریں گے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے اور جلسے کرنے کی اجازت مل پائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ